دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرام رئیس خان پورے دیش میں لوگ ڈاؤن کرنے کے بعد جو سب سے بڑا سوال کھڑا ہو رہا تھا کہ غریبوں کا کیا ہوگا ان کے پیٹ کا کیا ہوگا ان کی بھوک کا کیا ہوگا کل پت منتری سامنے آئی اپنے تمام لوگوں کو لے کر ویت راجے منتری انوراک تھاکور کو بھی ساتھ لے کر آئی اور انہوں نے گھوشنا کی کہ ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے کا پیکچ ہم لوگ لائے ہیں غریبوں کے لیے دعویٰ کیا گیا کہ اسی ہزار اسی کروڑ جو غریب ہیں ان کو اناز دیا جائے گا بہت سارے کو پینشن جی جائے گی گی گیس لنڈر مفت میں دیا جائے گی بہت سارے سب کچھ کیا گیا اس پورے معاملے کو کیسے دیکھا اور سمجھا جا سکتا ہے اور اس کو لے کر جتنی بھی بڑی راجنطیق پارٹیاں ہیں انہوں نے کس طریقے کا ریاکشن دیا ہے یا کچھ لوگ جو ارث ویابستہ سے جڑے ہوئے ہیں ارث ویابستہ سے جڑے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو ارشاستری کہا جاتا ہندی میں انگلیش میں ایک نومسٹ کہہ سکتے ہیں انہوں نے کس طریقے کا ریاکشن دیا ہے وہ ہی پوری خبر میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں سب جگہ آپ چلے جائیے الگ الگ مہنک میں کے الگ الگ بھی بھاگ کے الگ الگ اسپیشل لائزیشن ہوتا ہے جیسے ہڈی کا ڈاکٹر ہڈی کا ڈاکٹر دل کا ڈاکٹر دل کا ڈاکٹر دل کا ڈاکٹر نیورو کا ڈاکٹر پترکار جو ہے رکشا منترہ لے دیکھ رہا ہے اب بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار پترکار تو ہیں نہیں کہ شام کو ڈیبیٹ سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اسے پتہ نہ ہو چاہے اس خبر کے بارے میں اس جس ٹوپک پہ بات کر رہا ہے اس کو جانکاری کچھ نہ ہو لیکن بیٹھ کے اپنی بھکواس اس کو کرنی ہے نفرت کا راگ الابنا ہے یہ بیابستہ بن گئے یہ اس لیے میں آپ کو بتایا کہ میں کوئی اکنومسٹ نہیں ہوں نہ ہی ارث شاستری ہوں اور نہ ہی ارث بیابستہ پر کور کرنے والا پترکار ہوں زمینی پترکار رہا ہوں جنرل ریپورٹنگ کی ہے جیسے گلی مولے میں جنرل ڈاکٹر ہوتا ہے نا بھکار کی بھی گولی دیتا ہے کبھی کبھی زکام کی بھی گولی دیتا ہے اس طریقے سے مان لیجئے لیکن آپ کو ان سب چیزوں پر جو اسپیسیلائزیزیشن رکھتے ہیں اپنا ان سب کو پڑھنا چاہیے ہیں اب آگے بڑھنے پہلے آپ کے سامنے لنے فوں کو ہندھی میں دیا گیا بھاشان رکھ رہا ہوں کیونکہ ہمارے دیش کی ضوط man پتہ نہیں کیوں انگلیش میں بولتی ہے کیا ملتا ہے ان کو انگلیش میں بول princi ingredient क Dong ischny ہیں یا بھارتیوں میں بھی ساؤتھ انڈیا کے لوگوں کو سنانا چاہتی ہیں نورتھ انڈیا کے لوگوں کو نہیں سنانا چاہتی کیونکہ ہماری بھاشا تو ہندی ہے اس ماملے میں میں تاریف کروں گا بھائی ایک آدمی کی وہ ہیں ہمیشہ کبھی انگلیش بولٹے میں ان کے موسے نہیں نکلے گا نرہ اندربودی کو انگلیش آپ سن سکتے ہیں پر فیلال انوراک تھاکور کو سنیے کہ انہوں نے کیا کیا گوشنائے کی ہیں آخری بندو جو ڈسٹرک مینرل فنڈ کو لے کر ہے راجے کی سرکاروں کے پاس یہ دھن اپلپد رہتا ہے اور یہ ڈسٹرک مینرل فنڈ کا اپیوک جانچ کے لیے سواستے جانچ کے لیے اپچار کے لیے دوائیوں کے لیے استعمال ہو سکے اس کے لیے بھی اس کا اپیوک کرنا چاہیے تاکہ اس مہاماری کے خلاف یہ جو جنگ ہم لڑ رہے ہیں اس میں سفلتہ مل پائے اور کل ملا کر یہ پردان منتری گریب کلیان پیکج جو ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ سے زیادہ کا آج گوشنہ کی گئی ہے اس کے مادیم سے انداتا ہو مزدور ہو گریب ہو ورد ہو ودوہ ہو دیویانگ ہو سماج کا وہ پچھڑا ونچت شوشت اس سب کے لیے آج یہ قدم اٹھائے گئے جس کی چنتہ میڈیا نے اور سوشل میڈیا پر دیش کے لوگوں نے کی تھی اور میں ایک بار پھر کہنا چاہتا ہوں گریب کو مددے نظر رکھتے ہوئے جو سرکار نے پہلے دن سے ڈی اے ون نے کام کرنا شروع کیا تھا بہت ساری یوجنہیں گریبوں کے حط میں لائی گئی آج اس مہاماری کے چلتے بھی ماننی پردان منتری جی کی اس ایکنومک ریسپونس ٹاسپورٹس نے جو نرنے لیے ہیں وہ گریبوں کے حط میں پہلے لیے تاکی کوئی گریب دیش میں بھوکا نہ ہو کسی کے کھاتا کھالی نہ ہو کسی کی ان کی تھالی کھالی نہ ہو سواستہ کی سوویدھائیں بھی ملے اناج بھی پریابت ملے نہ پیسے کی کمی آئے نہ کھانے کی کمی آئے اور انہی قدموں کو لے کر ہر ماں بہن کے گھر پڑیوار سے لے کے اس کے بینک کھاتے سے لے کے اس کے کام کا ازتک کی چنتہ کی گئی یہی پریاس ہیں کہ اس جنگ کے خلاف درد اچھا شکتی کے ساتھ ہم سب کو مل کر لڑنا ہوگا میڈیا نے بھی ہمارے اس میں سیعیو کیا ہے ایک سکاراتمک واتاورن دیش بھر میں بنانے کے لیے اس کے لیے میں آپ کو بہت بہت ابھار پرکٹ کرنا چاہوں انوراک تھاکور کی گھوشنا ہے آپ سن چکے ہیں یہ وہی انوراک تھاکور ہیں جو جیوں ہاتھ بیچ کر ڈلی کے ریٹالہ ویدھان سبا چھیتر میں گریرہ سنگھ کی موجودگی کے اندر کہتے ہوئے کہ گریرہ سنگھ کو سنے اتنی زور سے نعرہ لگائیے کہ دیش کے غدداروں کو گولی مارو سالوں کو آج تک ایک ایکشن نہیں لیا ہے بی جی پی نے جبکہ شرمناک بات یہ ہے کہ چنہ بائیگ نے چار دن تک ان کے کیمپین پر روک لگا دی تھی ف آئی آر درج کرنے کی تو ہمت اس میں رہی نہیں چنہ بائیگ میں کیونکہ اس کی اپنی اتنی قابلیت نہیں وہ ٹین شیشن نہیں ہے جو کسی کو کہہ دے منتری کو کہ باہر بیٹھا رہے جب پھرست ہوگی تم میں ملوں گا راج کمار والا سٹائل دکھا ہے نا آپ نے تیرنگا فیلم میں وہ دیکھ لیجئے گا منتری کو بھگا دیتے ہیں راج کمار تو اب سب سے پہلے کاؤنگریز کا ریاکشن رکھتے ہیں کاؤنگریز کا ریاکشن ہم نے تلاش کرنے کی کوشش کی تو مجھے امید تھی کہ جو دیش کے ویت منتری رہے ہیں جیسے آپ دیکھیں پیچھے دمبرہ میں ان کا ریاکشن آنا چاہیے تھا یا لوگ ارثویابستہ سے جڑے ہوئے ہیں ان کا آنا چاہیے لیکن ہمیشہ کی طرح رہن دیپ سرجے والا ہے وہ بھی ایر فن مولا کھلا رہی ہر چیز پر پریس کونفرینس کر دیتے ہیں اچھی بات ہے چلیے انہی کا رکھ دیتے ہیں انہوں نے پانچ سو روپے مہینے دینے پر اور جو پانچ کلو گہوں دینے کا فارمولا نکالا گیا ایک پریبار کو اس پر سوال کھڑے کیا آپ انہی کی زبانی سن لیجئے پانچ کلو اناج پرتی ویقتی فری دینے کا نرنے کیا ہے اکیس دن میں یہی دس کلو کی راشی بنتی ہے ہر ویقتی کو ہماری یہ مانگ ہے اگلے اکیس دن میں دس کلو مفت اناج چاول یا گہوں دیا جائے تب ہی وہ اپنا اور پریوار کا پیٹ پال پائے گا اور کم سے کم پانچ سردسیوں کے پریوار کو تین کلو دال دی جائے نہیں تو ہم اس کو اپنے رحم و کرم پر چھوڑنے کو مضبور کر رہے ہیں ہمارے ڈاکٹر نرسز اور ہیلتھ بیماراشی تو سواغت یوگے پرانتو آج وہ کرونا جیسی بیماری سے لڑ رہے ہیں ان کو دگلی تنخہ کیوں نہ دی جائے اس سمیے ڈاکٹر نرسز اور ہیلتھ ورکرز کو فائنینشل انسینٹیوز کی ضرورت ہے کیونکہ انہیں بھی اپنے پریوار کا پیٹ پالنا ہے کرپیا ان کے لیے کچھ کیجئے پردان منتری جی آپ کی سرکار نے کسان کو ایک اپریل کو دو ہزار روپیہ دینے کا میرے نے تو پی ایم کسان یوجنا میں کیا پر یہ راشی تو چھ ہزار روپیہ سالہ نہ ہے چار ہزار روپیہ کٹ کیوں لیا گیا پوری چھ ہزار روپیہ راشی ہی ایک اپریل کو اس سنکٹ کی گھڑی میں کسان کو کیوں نہیں دی جا رہی یہ ہمارا آپ سے ہاتھ جوڑ کر بے نمبر انرود ہے اور سونیا جی نے کہا ہے کہ یہ راشی کم سے کم سات ہزار پانچ سو روپیہ ہونی چاہیے چھ ہزار روپیہ کے الگ تب ہی کسان کے ہم آنسو پہنچے پہنچ پائیں گے اسی طرح انہوں نے کسانوں کی حالت پر بات کرتے ہوئے بھی اس جو پیکج ہے اس پر سوال کھڑے کی ہیں سن لیجئے وہ کس طریقے سے سوال اٹھا رہے ہیں اور وہ کسان جو خود مالک نہیں زمین کا اور وہ وہ کاشت کرتا ہے زمین ٹھیکے پر لے کر اس کو تو ایک پھوٹی کوڑی راشی نہیں ملے گی اور کھیک مزدور جو کسان کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کام کرتا ہے اسے کیا ملے گا پرشن یہ ہے اور آج فصل کٹنے کے لیے تیار کھڑی ہے مدی پردیش راجستان چھتیس کٹ آدھی میں تو اس سمیں کٹائی پورے یومن پر ہے اور پنجاب حریانہ یہ بتائیے کہ کٹائی کا کیا انتظام ہے ساری منڈیا بند پڑی ہیں فوڈ کارپریشن آف انڈیا اور دوسری ایجنسیاں خرید کے لیے سامنے نہیں آ رہی اگر کسان فصل کی کٹائی کو بیس یا پچیس دن ملتوی کر دے گا تو اس کی کھڑی فصل کا چالیس پرتیشت نشت ہو جائے گا اب آگے چلتے ہیں سب یشمن سینہ کی بات کر لیتے ہیں جو انہی کی پارٹی میں رہا کرتے تھے پہلے اب نہیں ہیں انہوں نے نکال دیا کیونکہ بن نہیں پا رہی ہے اس بار ان کے بیٹے کو بھی ویت راجی منتری نہیں بنایا پچھلی بار تو بتانی بنا دیا تھا جین سینہ کو لیکن جیسے ہی اس بار جیت کے آئے اسے نہیں بنایا ٹھیک ہے تو یہ اٹل بیاریواج پر سرکار کے دوران ویت منتری رہے ہیں ان کا کیا سرکار نے جو آگے کہتے ہیں آن آج کے گوداموں کو کھول دیا یہ پہلا ٹویٹ ان کا ہے اور گرامین علاقوں میں بھوجن شروع کیا ہے یہ ان کا ٹویٹ ہے لیکن کام اس سائی ہو مضبوط کام ہونا چاہیے بنیاد ہی آسان بحثہ میں بات کریں اور دھنکی برباد ہی ساتھی ساماج دوری والا جو معاملہ ہے کہ وائرس نے پہلے اس کو دھیان رکھا جائے سرکار اپنا کرتب نہیں بھاری اور اپنے اببہ نے ٹیکس دی رکھا صبح ایک آدمی اٹھ بات روم جانے سے لے شام تک ٹیکس دی سابون سے ہاتھ دو رہا ہو چاہ پیسٹ کر سرکار اپنا کرتب نبھا رہی ہے جیسا کی اسے کرنا چاہیے لیکن ایک ویقتی انو کی انوچت پرشنسا دیان دیجئے گا ایک ویقتی کی انوچت پرشنسا یا پرشنسا کو ہم جن جن بجان جیسا کہ سکتے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے ایسے وقت میں تو یہ جو پرشنسا والا ہے کام وہ بھی چھوڑ دینا چاہیے یعنی کہ سیدھے سیدھے انہوں نے بتایا کہ دیکھو آج تک سرکار میں اتنا دم تھا ایک لاکھ ستر ہزار کروڑ روپے پیکیج سرکار گنگان کریں گا پیکیج پیچاس میں کہیں اور پہ وہ کیسے بھوک گھوم رہے تو سب الہ کروڑ کا پیکیج پوچھتا تو کوئی یعنی میڈیا میں دو ہے کہ پیکیج کے بارے سامنے رکھتا ہوں سیدھا رامیہ چورکی سی پی آئی کے بڑے نیتا ہے ان کا ٹویڈ بڑا دلچسپ ہے 7.78 لاک 7.78 لاک یعنی کہ 7 لاک 78 ہزار جو ہے کروڑ روپے جو بڑے لوگوں کے ہیں وہ ماف کر دیے گئے ہیں جو لون کا پیسہ تھا 7 لاک 78 ہزار اور آپ کو کتنا بجٹ دیا گیا ہے 1 لاک 70 ہزار تو 7 لاک 78 ہزار کا کرز ماف کیا جا سکتا جو دکھاتا ہے کہ دیش کے پاس جو ہے سنسادھ ہنو کی کوئی کمی نہیں لیکن گریبوں کے لیے محض 1 لاک 70 ہزار کروڑ جو کہ اوٹ کے موں میں زیرے جیسا ہے اور وہ بھی دو مہینے کی چیتاونی کے باز چیتاونی کو وزی کر رہے ہیں کیونکہ سرکار کبھی دلی چناؤ لڑنے میں بیاس تھی یہی تو تھا لیکن اس کی چنطہ نہیں بات کرتے ہوئے انہوں نے اس پیکج پر سوال کھڑے کیے ہیں کیا سوال کھڑے کی سن لیجئے ان کی زبانی سرکار کی گھوشناؤں کو ہم تین کیٹگری میں ڈال سکتے ہیں ایک وہ گھوشنائیں جس کی بہت سکت ضرورت تھی سرکار نے کی ہے تھوڑی کسر رہ گئی بات نہیں اور تیسری وہ گھوشنائیں ہیں جس میں تھوڑا ہاتھ کی سفائی کرتی گئی یعنی کھیل کھیل گولی دی جس میں اور یہ سب سے بڑی چیزیں ہیں مجدور اور کسان کو لے گئی تو میرے کو آج پیڑا جو ہے وہ ہے کسان اور مجدور کو گولی دی گئی باقی اچھی گھوشنائیں ہوئی ہیں تو ایک چھوٹی سی کوشش تھی کچھ لوگوں کا ریکشن آپ کے سامنے رکھنے کی وہ لوگ اس پیکیج کو لے کر کیا کہ رہے اور بی جی پی والے جو ہے وہ بھوپو ہے سب سے بڑا جنجونہ نیا ورڈ دیا ہے یہ اس کو بھی یاد کر لیں گے بنے رہے گا دھاکڑ خبر کے ساتھ فلال کمیٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی سلکتے ہوئے میں آپ کے سامنے ہوں گا حضی فلال ابھی مجھے دیں اجازت